ہم نے کافی سلسلے میں باتیں کی ہیں ستے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہم کو علم کی ڈیفنیشن نہیں آتے لوگوں کو تعلیم اور علم میں فرق کیا ہے یہ بتائیے اور علم کیا ہے اور علم کیوں ضروری ہے پلیز آج ہمیں اس پر بتائیے لوگوں نے لیل سین تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑا شدید انتحان میں ڈالتی ہیں مجھے سے تعلیم کو یہ اتنا بڑا ایتنا بڑا اتنا وسیع موضوع ہے اگر حاضر علم ہی کی تعریف کرنے لگے تو بس تو لگ جائے تعریم کی جو ڈیفنیشن ہے وہ تو بہت جلدی سے ہو جائے گی دیکھیں بنیادی باقی ہے کہ پہلے تو میں ذرا سا قرآن کے حوالے سے بات کروں کہ اللہ نے جتنے بھی مناسب جتنے نبیوں پیغمبروں کو دیئے یقین کریں اس کی بنیاد علم ہی تھا تعلوت کا ایک واقعہ قرآن میں موجود ہے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ مقرر کیا اپنے حکم سے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت سی غریب فیملی کا آدمی ہے اس کا شجرہ نصب بھی کوئی نہیں ہے جانا پہچانا بھی نہیں جاتا تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں بتا دوئی کہ تم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تعلیم والا نہیں تھا علم رکھتا ہے ہمارے اپنے نبی سے جتنی حدیثیں منصوب ہیں علم کے بارے میں ہم تو نورملی چین تک جانے کی باتیں کرتے ہیں اس کے دعویٰ سینکنوں حدیثیں ہیں جو اب تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں دیکھئے علم ہے کسی چیز کی آگاہی تعلیم ہے اس آگاہی کو حاصل کرنے کا طریقہ جان تعلیم اگر آپ حاصل کر لیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کریں تو علم حاصل کریں گے لیکن اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو علم کو زیادہ آسانی سے اور زیادہ بستر طریقے سے حاصل کریں گے تعلیم جو ہے وہ کتاب اور انسان کے درمیان ہے علم جو ہے وہ انسان اور انسان کے درمیان ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے تو علم کا ویسے بھی اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے اور یہ لفظ استعمال کریں کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ ان دونوں فکروں میں دیکھئے کہ دونوں فکروں میں جاننے کا آگاہ ہونے کا معلوم کرنے کے معانی آتے ہیں تو علم جو ہے دراصل وہ آپ کو منکشف کرتا ہے آپ پہ انکشاف کرتا ہے آپ پہ واضح کرتا ہے آپ پہ تصویر کو زیادہ صاف دکھاتا ہے دنگلی تصویر کو دراصل علم جو ہے بنیادی طور پر کیونکہ وہ وصہ انبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو علم دیا ہے بہت سے لوگوں نے ایکسپلوڈ نہیں کیا کہ ان کے اندر یہ علم ہے تو علم کی بنیادی چیز یہ جیسے حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم آپ کو یقین دیتا ہے اور یقین جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے آپ وعدانیت کو جانتے ہیں تو آپ علم کی ذرا طاقت دیکھئے کہ علم ہی کی طاقت سے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو تخلیق کرنے والا آپ کو بنانے والا کون ہے بہت بہت شکر ہے آپ کا بہت خوبصہ جواب بہت شکر ہے بہت شکر ہے